اسلام علیکم ڈاپٹر حسین وشکولاچی یوٹیوب چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہیں اور آج آٹھ نومبر دوہزار تئیس ہے اور ونسڈے ہے سلام بھی پیش کرتے ہیں اور موسم بھی جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے یہاں پہ بھی تھوڑی ہلکی تھنڈ پڑتی ہے ہیدر آباد کی ہوایں تو ایسے بھی مشہور ہیں تو ہیدر آباد بھی ایم ٹی کیٹ کا سینٹر ہے جام شورو اور اس میں پچھلی مرتبہ تقریباً تیرہ ہزار سٹورنٹس جو ہیں وہ شریک ہوئے تھے تو لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ اس کو پانڈکٹ کرائے گی اس کے پاس کافی جو ہے وہ ایریا کھلا ہوا موجود ہے پچھلی مرتبہ بھی شامیہ نے اور سیٹن ڈائیمنٹ کی گئی تھی اور سیکیورٹی کے لیے بھی انتظامات کیے گئے تھے لیکن تیرہ ہزار کے کراؤڈ کو کانڈکٹ کرنا اور اگزام کروانا اور وہ بھی ساڑھے تین گھنٹے تک پیپر کا چلنا اور پھر آج کل کے جو حالات ہیں اس میں کافی جگہوں پہ پہلے ہی لائنڈ آرڈر کی سیچوئیشن ہمیں نظر آ رہی ہے آج بھی جب میں ڈان دیکھ رہا تھا اور مسلسل دیکھ رہا ہوں تو کافی جو ہے وہ بلوچستان کی طرف اور کیپی کےٹی طرف تھوڑا لائنڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور آرمی پہ بھی جو ہے وہ سیفٹی اور سیکیورٹی کا ایشو ہے اور اس کو مت نظر رکھنا پڑے گا تاکہ یہ بڑھے نہیں اور ہم حکومت سے بھی اپیل کریں گے کہ نہ صرف آپ ایمٹی کیٹ کی سائٹ کو اچھے طریقے سے منیج کریں لیکن دی سراؤنڈنگ جہاں سے لوگ آ رہے ہیں پورے پاکستان سے ان کی بھی سلامتی اور ان کی حفاظت سے ٹریول اور پرسکون ماحول کو بھی برقرار رکھا جائے امیدی ہے یہ آج میں دیکھ رہا تھا کچھ ایمٹی کیٹ پہ کوئی آٹھ دس جو ہیں وہ یوٹیوبرز اور فیس بک پہ پوسٹیں اور ویڈیو آ رہی ہیں تو ان میں سے ایک انانیمس پارٹیسپنس کے نام ایک سندھ ایمٹی کیٹ کی سائٹ ہے اور وہ فیس بک پہ میں نے دیکھی ہے وہاں پہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ری کانڈکٹ کے لیے جو کوٹو نے حکومت سندھ نے جی آئی ٹی نے ایک جوائنٹ فیصلہ دیا ہے لیکن جو مافیا ہے اس کو کیونکہ فلی طور پہ ایڈنٹی فائی نہیں کیا گیا ہے تو دوبارہ وہ مافیا ری ایکٹیویٹ ہو گئی ہوگی ہونے کے چانسز ہیں اور اس مرتبہ اگر وہ پیپر جو ہے وہ پچیس لاکھ کے ریٹ پہ لوگوں کو پہنچایا جا رہا تھا تو اب انہی ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ جو اماؤنٹ ہے وہ اس سے ڈبل ہو سکتا ہے اور جو مافیا ہے وہ اس کا فائدہ ہوتا سکتی ہے تو اس پہ ابھی سے نپ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو نپ ان دا بڈ کی والی بات ہے کہ جو ابھی نکلے ہی نہیں تو ابھی سے ایف آئی ہے جو بعد میں انکواری کرے وہ ابھی سے مسلسل ایک ایف آئی ہے اور مانیٹرنگ ٹیم اور جو جی آئی ٹی جس نے پچھلی مرتبہ چیزوں کو بعد میں پکڑا تھا تو ان کو پری انویسٹیگیشن اور جہاں جہاں پہ بھی کوئی بریچ نظر آئے تو کچھ جو ہیں وہ انانیمس میمبر کے نام سے ایک ایم ڈی اپ ڈیٹ ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نمز کی نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کی ہے وہ کچھ اسلام آباد کے کالیجز اس کی ٹیسٹ کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ستر ہزار لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں بیس جگہوں پہ تو ان کی جو داخلائیں بھی شروع ہیں اور میڈیکل کالیجز جو ہیں نمز کے اندر میں تقریباً چودہ پندرہ ہیں تو ان میں داخلہ ہے اور کراچی میں بھی فضائیہ میڈیکل کالیج ہے اور بہریہ میڈیکل کالیج ہے اور کراچی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے وہ نمز کے طور پہ لیا جائے اور کسی سٹورنٹس کی اگر اس میں اچھی مارکیں ہیں تو اس ٹیسٹ کو بھی قبول کیا جائے کیونکہ ان میں بھی ستر ہزار بچے پاکستان کے ہی بیٹھے ہوں گے اور آور سیز کے لیے بھی میری تو تجویز یہی ہے کہ جس طرح یہاں سے بچے جاتے ہیں اسی طرح سے آپ پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کو انسٹیو دیں گے وہ میڈل ایسٹ میں اور ایون جہاں جہاں بے بھی پاکستانی بچے جا رہے ہیں وہاں ایک جو ہے وہ اپنا کیمپس بنائیں یا کالیج کی برانچ کھولیں یا نیا کالیج کھولیں اور اس میں وہی پاکستانی جو سلیبس پی ایم بی سی کا ہے وہ پڑھائیں اس میں نہ صرف یہاں کے بچے داخلہ لے سکتے ہیں میڈل ایسٹ ہے چائنہ ہے سار کنٹریز ہے ایون یوکے ہے جہاں جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملتا ہے سعودی عربیہ ہے تو پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کو اور گورمنٹ کالیجز کو وہاں پہ اپنے کیمپسز جو ہیں وہ کھولنے چاہیے میڈیکل کالیجز کھولیں اور وہاں پہ ان کے کالیجز کو پاکستان میں ریسی پروکل جو ہے وہ دی جائے سپورٹ تاکہ ان کی کیمپسز اس طرح سے آپ کا پارن جو ہے وہ ایکسچینج ریزر بھی بڑھے گا اور اسٹورنٹس جو دو لاکھ ہیں جو میڈیکل کے پیچھے پڑے ہیں اور سیٹیں صرف بیس ہزار ہیں تو ایک لاکھ اسی ہزار لوگ جو ہیں وہ کہیں کہیں پہ تو جائیں گے اگر ان میں سے اسی ہزار میں سے بھی بیس ہزار اگر باہر چلے گئے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا پاکستان کو نقصان ہوگا دوسرا یہ تھا کہ جو اسپیشل لاکھٹ سیٹ کی باتیں ہو رہی تھی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہی تھی تو اس کو بھی جو بسماندہ اور فلٹ افیکٹڈ ایریاز ہیں چاہے وہ کیپی کے کے ہیں پہلوچستان کے ہیں خاص طور پر سندھ اور پنجاب میں بڑا نقصان ہوا تھا بکار دیار تھکی پاپولیٹڈ انٹ ہائی ارگنائز پروینسز ان کے کراپس چلے گئے اور تقریباً وہاں پہ جو نقصانات کا اندازہ ہے وہ بھی کوئی چالیس بلین روپیز کے اور کوئی تین تیس ہزار لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے تو یہ اسپیشل لاکھٹ سیٹ کا جو ہے وہ انکریز بی ایم ڈی سی کو سندھ اور پنجاب کے فلٹ افیکٹڈ اور فیمین افیکٹڈ اور جو پاورٹی افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں یا کوسٹل ایریاز کے جو لوگ ہیں جن کو سمندر جو ہے وہ اس کی لہریں اور اس کا کھارا پانی ان کی فصلوں کو ان کے زمینوں کو غیرہ بات کر رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ عجیب ملک ہے کہ اس میں دو کروڑ بیس لاکھ بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں اور ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایک ایم ڈی کیٹ انٹرنیشنل سٹینڈریٹ کا چاہیے ہمیں ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی ہے کیونکہ ہم دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے اور پاکستان کی جو جس طرح میر پرخواست کا ڈیوین ہے وہاں پہ کوئی سرکاری میڈیکل کالیج نہیں ہیں البتہ وہاں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایک کالیج موجود ہے جبکہ اس میں چار پانچ زلے آ جاتے ہیں اسی طرح اور بھی کافی لائے کے ہوں گے دوسرے جہاں پہ ضرورت ہے تو حکومت کو چاہیے کہ پپلک پرائیویٹ پارڈنرشپ کے ساتھ مل کے یہ کالیجز بنائے اور یہ دو لاکھ بچے جو انسپائر ہیں یا جن کو یہ گریم ہے میڈیکل کا اس میں وہ جائیں اب آتے ہیں کہ جو اے آئی ہے اور کلائمیٹ چینج ہے یہ دونوں ایسی چیزیں جو ہماری دنیا کو چینج کر رہی ہے تو ہماری کریکلم ہمارے میڈیکل ہماری ڈیزیز پیٹرن بھی چینج ہوں گے تو ابھی سے ہمیں جو ہے وہ ڈاکٹروں کو تیار کرنا ہے کہ اے آئی کو یوز کرتے ہوئے آپ کیسے ہیلتھ کیئر یا ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ باری ہسپٹلز جو ہیں وہ ایپس منا رہی ہیں جس میں وہ اگر آپ کو ایون یہاں تک کے اگر آپ کو کوئی انٹی نیٹل کیئر کرنا ہے یا کوئی ڈیلیوری کا معاملہ ہے اس میں کوئی کامپلیکیشنز ہے تو ایپس کے ذریعے آپ آسانی سے اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ ہے کہ صرف انیس میں سے آج آٹھ ہے تو تقریباً دس دن بچے ہیں تو اٹھارہ ہو جائے گی اور انیس کو آپ کی ٹیسٹ ہوگی تو اس کے لیے ان آٹھ دنوں میں آپ جو اپنا سبجیکٹ ہے اس کی پلاننگ کریں اور اس میں جو ہے وہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو مختلف طریقے ہیں جس میں ویول جو ہیں بچے وہ اپنے آپ کو دیکھیں آڈیو جو سننے کے بعد سے زیادہ سمجھتے ہیں وہ اپنے حساب سے اور جو کائنیس تھیکس ہیں یا جن کو پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنا جو ہے نوٹس کو دوبارہ دیکھیں اور کچھ جو میں نے اب دیکھی ہیں کہ جو بچے جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں بھی داخل آئیں جاری ہیں تو ان میں ایک ایوان ثقافت انٹرنیشنل کالیج کے نام سے مجھے بڑی اچھی ویب سائٹ نظر آئی ہے اس کے فون نمبر بھی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پچاس بچے وہ چائنہ بھیج رہے ہیں اور کچھ ہی پنجائنہ کی یونیورسٹیز کے بھی آ رہے ہیں تو اسی طرح پاکستان کے بچوں کو چاہیے کہ وہ صحیح جگہ پہ اگر پاکستان کے چانسز ری کانڈکٹ کے بعد بھی کم ہیں تو وہ ابھی سرے ایسی چیزوں کو ہومورک کریں اور جو پاکستان کے ریلائبل اور پی ایم ڈی سی اور ڈبلی ایچ او کی لسٹ کو ضرور دیکھیں اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ایک ہے فیڈریشن آف میڈیکل کالیجز جس کو ایف ایم ای بھی کہا جاتا ہے اس کو بھی لسٹ کو دیکھنا چاہیے اور نہ صرف لسٹ کو دیکھنا چاہیے لیکن وہاں کے معلومات جو پاکستان کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بھی اپنے جو کنسلٹنٹس ہیں ان کے کردستان سے وہ ریجوئٹ ہیں چائنہ سے ہیں سعودی عرب میں ہیں یوکے میں ہیں اور اس کے علاوہ ملائشیا میں بھی ہیں تو آپ ہم سے اگر خاص طور پر حیدر آباد والے لوگ اگر ہمارے یوٹیوب چینل کے کمنٹس میں کوئی مسئلہ پوچھیں لے تو ہم ان کو قائد کر سکیں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل ان کی کانسلنگ میں اور ان کی مدد جو ہے وہ کرے گا ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو تعلیم ہے وہ سستی ہے اور پرائیویٹ میڈیکل کالیجز بھی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ چیپیسٹ میڈیکل ایڈیوکیشن ہے اس کمپرٹ ٹو دہ ایڈوانس کنٹری تو اس کو جاری رکھنا چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر کو جو رہے وہ بلکلی میلائن نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ڈونیشن پہ چلتا ہے یہ اس پہ چلتا ہے اس کو بڑھنے اور فلورش کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ انٹرپرونیرشپ کی جو سکلز ہے اس کو بھی بڑھانا پڑے گا اب ریکانڈیکٹ پیپر کی لیگ کا تو میں نے پہلے ہی بتایا ہے لیکن یہ میڈیکل کے پیچھے بچے دو لاکھ جو ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں ایک تو ایم بی بی ایس کا جو ڈگری ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت میں لگتی ہے اس کی جو پروننسییشن ہے اس کا لکھنے سے بھی ایک تھرل پیدا ہوتا ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ میڈیکل فیلڈ جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے اس میں خدمت کا اور ایک محنت کا اور غریب لوگوں تک اپنے علاج معالجے کے پہنچانے کا ایک بہت بڑا جو میڈیم ہے ایک بہت سورس ہے ایک خدمت کرنے کا ہے اور یہ افضل الاشخال خدمت الناس کا جو ہمارے ملاکت میڈیکل کالیج اور بہت ساروں میں یہ سلوگن یا یہ مونوگرام رکھا ہوا ہے تو خاص طور پر بچیاں جو ہیں وہ پاس کرنے کے بعد داپٹر کرنے کے بعد شادی کے بعد وہ پریکٹس سے نکل جاتی ہیں رورل ایریا میں کم جاتے ہیں تو ہماری گزارش ہوگی کہ آپ بالکل داپٹر بنیں ایم بی بیس کریں لیکن جو بھی پاکستان کے جہاں جہاں بھی غریب لوگ رہتے ہیں ان کے لیے آپ ابھی سے اپنے لیے ایک اٹینشن اور ایک ذہن میں خدمت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کریں اور ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ میڈیکل کو سمجھنے کے لیے جو ابھی انٹر میں آئیں گے اگلے سال آئیں گے ان سے گزارش ہے کہ وہ کسی کلینک میں اپنے آپ کو کسی میڈیکل سنٹر میں آپ کو یا میڈیکل اسٹور پہ جا کے وہاں تھوڑا دوائیوں کا تجربہ حاصل کریں فیل کریں کسی لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کو دیکھیں تاکہ اپلائیڈ سائٹ پہ بھی آپ کو ایک انفرمیشن ملے اور آپ کا جو کنسپٹ ہے اور کسی میڈیکل کالیج کا ٹور جو ہے اپنے صرف آپ ایمٹی کیٹ والے دن نہ جائیں لیکن اس سے پہلے بھی آپ جا سکتے ہیں اور اسی طرح سے ایک مائنڈ جو ہے آپ بنائیں وین بنائیں اور دوبارہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح سے پچھلی ری کانڈیکٹ پہ جو ہے وہ ایک اسپارس آئی تھے ہم حکومت سے ہم سارے وائس چانسلوروں سے خاص طور پر خیبر دول یونیورسٹی کے وائس چانسلور سے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلور سے سندگے وائس چانسلوروں سے گزارش کریں گے کہ اس کو نہ صرف آپ ایک فول پروف بنائیں لیکن اگلی پالیسی میں یہ ہر کالیج کو اجازت دیں تاکہ وہ لوکل لیول پہ آسانی سے ایک کنٹرولڈ ایٹماسفیر میں ایم ڈی کیٹ یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے وہی کریکلم ہے اس کے سوال بنانے ہیں تو یہ کونسی جو ہے ایک میڈیکل کالیج یا پروفیسر اس میں نہیں ہے کیا وہ نہیں بنا سکتے ہیں جس طرح پہلے ہوتا تھا اور بورڈ کی ریزلٹ کو جو ففٹی پرسنٹ جو آپ نے دیا ہے اس کو آپ یا فارٹی پرسنٹ دیا ہے اس کو بھی آپ سکسٹی پرسنٹ تک لے جائیں تاکہ ایم ڈی کیٹ کو آپ فارٹی پرسنٹ تک لے جائیں یعنی آپ اس کو جو ایم ڈی کیٹ کا ویٹیج ہے اس کو فارٹی پر لے آئیں اور انٹرمیڈیٹ کے جو ریزلٹ ہے اس کو سکسٹی پر لے جائیں تو اس سے بہت سارے بچے جو نہ ہیں وہ کالیفائی کریں گے اور پاکستان میں ایک نیا مہاول ہو گا در اپر حسین بشکولاچی یوٹیوب چینل پر آپ اگر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ کوئی کمنٹس ہے اور ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں جو دوسرے ملکوں کے لیے خاص طور پر ایدر آباد کے بچوں کو سندھ کے بچوں کو میں گزارش کروں گا کہ اسی یوٹیوب چینل پر وہ اپنے کمنٹس لکھیں دوسروں سے شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو آثنٹیکیٹڈ ایک جو ہے وہ میسیج دے سکے میں اس وجہ سے بھی یہ یوٹیوب بنا رہا ہوں کہ کیونکہ میں پورا ایک میڈیکل کے ایم بی بی اے سے لے کے پوسٹ گریڈیویٹ سے لے کے ڈبل پوسٹ گریڈیویٹ اور فیلو آف کالیج آف سرجن جو پاکستان کا ایک مایہ ناز ادارہ ہے اس میں میں نے فیلو شپ کی ہے یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے تو میں اپنا جو تجربہ ہے اور جو سٹوڈنٹس کو گائیڈنس ہے وہ دینے کی خدمت کی وجہ سے یہ آپ سے مخاطب ہوتا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور بھی خدا حافظ موسیقی 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 موسیقا موسیقا